نبی کے موقع پہ تحزیب و تمدن کے حوالے سے رسم و رواز کے حوالے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل طور پر پیار کریں اور دوسری اور آخری بزارش یہی ہے کہ حالات مسرسل تیسری عالمی جنگ کی طرف پڑھ رہی ہیں الحمدلہ اس کا حر جو ہم سمتے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کے لئے اعلان بھی کیا جانا چاہیے تیاری بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحبہ کرم کا طریقہ کار ہے ہم انشاءاللہ رحمہ جماعت و دعویٰ کی طرف سے برپور طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ پہلے بھی آپ بھئیوں کے ساتھ مل کے تین ہزار نوجوان مختلف محاذوں پر کافروں کے خداف لڑتے ہوئے اپنی جانے دے چکے ہیں خون دینا ہماری عادت ہے اور اسلام کا خون لینا فطرت ہے ہم آپ سب بھئیوں سے گزارش کریں گے اس کا حل یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر مکمل طور پر نافذ اور غالب کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے باقاعدہ طور پر جہاد کی تیاری کریں ایسے حالات پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ میدانوں کے اندر لڑائی کرنی پڑے گی اگر تیاری ہوگی تو کر لیں گے ورنہ محض بات کرنے سے مسئلحہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا مال جاننے ہر چیز اللہ اپنے دین کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور کل بھی انشاءاللہ ایک ہوں گے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور اللہ ہمیں جہاد کی تیاری کر کے حرمدان کے اندر کافروں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام علیک و رحمت میں نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے چہو نعیش کے مصطفیٰ تو زندگی مضور ہے اب اس تحریک کے دورے رواہ جناب سنی تحریک کے ملک رفیق ایمن ایڈوکیٹ تشریف لاکر اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں ملک رفیق ایمن ایڈوکیٹ صاحب یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہے مرد بھی قبول ہے زندگی مضور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ دوستوں آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو ایشو سرکاف صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتاہی کا یہ عالمی سطح پر اجاگر ہے تمام مسلمان ہاں وہ کسی بھی کونے میں رہتا ہے اس نے اپنی ہاتھ تک اس کی مضمت کر رہا ہے یہ جو آج آپ کے ساتھ نے یہ ایک اشتماع ہوا ہے یہ سونی تحریک اور اس کے کارکنان جنہوں میں جو کی کنویریر ہے چینٹ کے ان کی کابشوں سے اور انتظامیہ کے ساتھ باقاعدہ ان کی شوہ روز کی بیٹرین کے بعد یہ اجازت نوائن کو ملا کہ یہ ایک بہترین کارکنانس میں یہ اجتماع کرے گا اور میں آپ کے انفرکیشن کیلئے چیز بتا دوں کہ اس وقت پھر پورے سیار کونٹ میں بہت سے لوگوں بھی کارکنانس دیں کہ جو ہی یہ پروگرام ہتم ہوتا ہے تو برائے مہربانی پر اعمل طریقے سے اس کو یہی پر ہتم کریں گے کوئی جلسہ جلسہ تو یہاں پر ہتم ہوتا ہے جلوس نہیں نکلے گا اور نہ ہی کوئی امزم بھی کابی کی جائے گی جہاں تک اس کشو کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں ربطہ لگا کہ جس نے مجھے انسان بنایا اس کے بعد میں مزید شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا اور اس سے باڑھ گا میں مزید شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے پاکستان میں ایک پاکستانی بنایا اب سابق اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تعالی نے نہ صرف مسلمانوں کے لئے پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر دے جا آج آپ سب لوگ ماشاءاللہ نیکوکار لوگ ہیں کوئی ایک شخص اٹھ کر یہ دعوی کر سکتا کہ میں جنت کا دعویدار ہوں میں یہ جنت ملے گی کوئی شخص نہیں یہ دعوی کر سکتا وہ کیا ہے لیکن ہم دین کے مسلمان ہم یہ دعوی کر سکتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی اور کیسے ملے گی وہ اس طرح ملے گی کہ سرکار کے وسیلے سے جنت ملے گی کہ جب آپ روزے محشد شرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتوں کی شفاق کروائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو دیکھیں گے کہ اس وقت جب ایک کفر کفر نے پکا دا مہنزم ہوگا میرے پر تحریک چلائی تھی تو یہ ایک امتی اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا ہمیں یہاں بچ اس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے بہت شکریہ اب میں اس شخصیت کو دعوت ہوں گا آپ حضرات انہی شخصیت سے بہت خوبی واقف ہیں کئی تینوں سے محشد بسمل کے ساتھ دعوت رہے تھے کہ افضل صاحب میں نے دونگا بار پچھلے جوہاں دونگا بار میں میں نے قدا دیا ہے میں بھی بڑے رسول پہ بیٹھ کے بھی اپنا حق ادا کرتا ہوں اپنی جان کو تلی پر آکے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں لہٰذا روٹا صحیحہ میں بھی میلیج ہو سکی جو ہے وہ سزارے دنیا ہے اور قیادت کی ہے یہاں بھی کوئی ایک ایسا پروگرام جس میں اپنے خیالات ہم اپنے جذبات جو ہے وہ پوری دنیا کو بتا سکیں حکومت وقت کو بتا سکیں اور ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں میں ان کی دعوت پر دو دن سے اپنے تمام قائدین کی قدمت میں حاضر ہوتا رہا برحال ان کی بڑی میر بانی ہے جیسے جذبی انہوں نے اپنے تدارہ دا دیا اور خصوصی طور پر جو قرآن مقصر صاحب ہیں جو آپ کے سامنے اپنے سے آئے ایک گینٹا پہلے راڑکرپیو صاحب سے ملاتا ابھی بھی ایک گینٹا پہلے نے ہمیں بتایا شاہد شاہد کو بارہ بیتر ہمیوں کے نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے بتایا حالات آپ کے سامنے ہمیں کسی طرح سے کوئی امید نظر نہیں آتی سٹکلی جو ہے وہ ہمیں امیلے بانٹ آ دیا ہے لیکن ہمارے دو 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 جناب نامیزہ صاحب قادی نے ان کے دفعہ داسونی تحریک ہے اور ہمارے کیمپ کے چاند دوستوں جن کا میں نے آپ کا سمجھ دیا انہوں نے پوری کلوشو کاشوں کے ساتھ اس پروگرام کو منفقت کرنے میں جو ہے وہ ایک کاشوں کا دارہ دا دیا مددل کی گہرائیوں سے اہلیانی مکنٹ کے مذہبی علماء کی طرح سے شاہ صاحب کی طرح سے سیاسی قیادت کی طرح سے ہم بکیہ جنانی کی طرح سے ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے چربات کی ازازی کا قاضی کیلئے آج میں کلصورت پورا قدید دیا ہے جناب پیرے طریقہ راہ پر شریعہ حضرت علامہ پیر سے یہ دذیر دیا جانچہ صاحب جو اس پروگرام کی قیادت دا رہے ہیں اور انہوں نے آپ سے گزارش بھی کی کہ ہم چاہے اس پروگرام کو پورا مند کرنا چاہتے ہیں پورے سیاس پورڈ میں جاتے گا ازازم نے بتایا میں نہیں سمجھا سیاس پورڈ میں کسی جگہ میں بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہو رات کو بڑے ہمارے سیاس پورڈ کے باز ہیں افراد میں موجود تھے جی پیوزار کی جو ہے وہ مدیس میں لیکن انہوں نے سب سے حاضر کی لیکن میں نے شروعہ بتایا ہم نے بتایا ہمارے مہددین نے کہہ کہ انہوں نے تھی دن پہلے ریڈی کا پروگرام دے دیا ہے ہم اس کو پہلنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے میں اسلامی اگر سے بکوزار کو بکس ہوتی طور پر شروعہ داروں کہ رات کو انہوں نے کینٹ کی نوائندگی کیا ہے اور انہوں نے پورا پروگرام جہاں بارے ساتھ ملکے کیا ہے اپنی برا شاہ صاحب اپنے خیالات کا ایک ہاتھ ہمائیں گے وہ ساتھ ہی دعا ہمائیں گے آپ دار اسی طرح پر امن ہوگے اپنے گھروں کو چلے جائے گا ہم آپ کے بہت مشکور ہوں کے دارے تکریم آرائی رسالت دارے ہینگری اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم برادران اسلام کس کا نام دیا جائے کس کا نام نہ دیا جائے ہم سب ایک مقصد عظیم کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کا نام اس رسط میں دجھے فرما دے جہاں تُو نے بلال سہیم کا نام دیا جہاں تُو نے اپنے مہدونوں کے بلالوں کا نام دکھا ہے وہاں ہمارا نام دکھا ہے اس سے پڑھکا اور کیا ساتھ ہو سکتا ہے اے میرے دوستوں بزرگوں سہائے ستا کے اندر بخاری شریف کے اندر صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ رحم و جمعین کا ایک شخص جو مسجد نبی امیر کے بقت جنگوں کے بقت حضور کے سامنے امیش کرمایا کرتے تھے وہ میں آپ کے سامنے ازد کرنا جاتا ہوں اور ہمیں بھی اس کا ورد اپنے زبانوں پر جائے کرنا چاہیے باروہ نبی ہے حضور ہم آتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں نا حنون نازینہ بایاو محمد نا حنون نازینہ بایاو محمد حضور سامنے تشریف فرمائے کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر رہ کر یہ عہد کی ہے یہ وعدہ کی ہے بیعہد کی ہے کہ جب تک ہمارے دم میں دم رہے گا ہم اپنے رب کا نام بلند کرتے ہیں اے میرے دوستوں مزرکو ہر انسان کی اقتداء ہوتی ہے اور ہر انسان کی انتہاب ہوتی ہے ایک مومن کی انتہا بھی ہے اور ایک مومن کی انتہا بھی ہے مومن کی انتہا کیا ہے مومن کی انتہا ہو جاتی ہے تو مقام بلند شروع ہو جاتا ہے جب مقام بلند آتا ہے تو اس کی بھی قدعہ ہے اس کی بھی انتہا ہے مقامِ والائت کی انتہا کیا ہے وہاں مقامِ قطبیت شروع ہو جاتا ہے مقامِ قطبیت کیا ہے اس کی قدعہ ہے اور اس کی بھی انتہا ہے مقامِ قطبیت کیا ہے اس کی انتہا کیا ہے مقامِ غوثیت مقامِ غوثیت کی قدعہ بھی ہے انتہا بھی ہے مقامِ غوثیت جب آپ کی انتہا کو پہنچتی ہے تو مقام نبوت شروع ہو جاتا ہے مقام نبوت جو ہے اس کی بھی افتتا ہے اس کی انتہا ہے نبوت کے بعد رسالت کا صحصہ شروع ہوتا ہے اور رسول کے اندر اعظم ہستیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں مومن کی افتتا بھی ہے مومن کی انتہا بھی ہے ایک کتب کی افتتا بھی ہے کتب کی انتہا بھی ہے ایک غوث کی افتتا بھی ہے غوث کی انتہا بھی ہے نبی کی ابتدا بھی ہے نبی کی انتہا بھی ہے رسول کی ابتدا بھی ہے رسول کی انتہا بھی ہے جب مقام رسالت اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو مقام مصطفیٰ شروع ہوتی ہے ہر ایک کی ابتدا ہے ہر ایک کی انتہا ہے لیکن مقام محمد کی ابتدا تو ہے ایک اس کی انتہا کا کسی کو کوئی نہیں ہے اس کی انتہا کو یا رب جانتا ہے یا اس کا محمد جانتا ہے تو ہمیں اللہ کریم نے وہ نبی عطا فرمایا وہ حادی و مرشد عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مرجم جیسے اللہ کے محبوب نبی یہ دعا کرتے ہیں کہ یعنی مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرے محبوب کے جوتوں کو سیدھا کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یعنی مجھے آپ کا ہمتی بننے کا شرف عطا کرتے ہیں اے میرے دوست و بزرگو تو ہم کسی نبی کی شان میں مستحی نہیں کر سکتے اگر وہ بہت بہت ہمارے آقا مولا کی شان میں وہ ایسی بات کرتا ہے تو ہمیں قدر بھی حق نہیں پہتا ہے کہ ہم دیگر امبیاء اکرام کی شان میں مستحی نہیں کر سکتے ہیں ہمیں عدب سے خیال دے ہیں نبی کا عدب رسل کا عدب خدا کے محبوب بدو کا عدب ہم جس طرح قرآن حکیم کا عدب کرتے ہیں اسی طرح ہم ان قطب کا بھی عدب کرتے ہیں جو خدا نے اپنے امبیاء اکرام پہلا در فرمی کسی کو یہ حق نہیں پہتا ہے جو کوئی قرآن حکیم کی توہین کرے تو ہم اس کے ساتھ دیگر قطب کا انکار کرنے نہیں ہمارا یہ ایمان کا جذب ہے کہ ہم جس طرح قرآن حکیم پر ایمان لاتے ہیں دیگر قطب پر بھی ایمان لاتے ہیں تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے لے والے ہم ان کے غلام ہیں اور میں آپ سے یہ حضر کروں گا کہ جب ہم جذبات میں آ جائے کرتے ہیں تو ہم ہوشوں کا بات خود دیا کرتے ہیں یہاں ملک پاکستان کے اندر بسنے والے تمام لوگ پاکستانی ہیں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ کوئی ہوں ان تمام کی عزت کرنا ان تمام کا احترام کرنا اسی طرح جیسے ہم دیگر پاکستانیوں کا گھر کریں وہ ہمارے پور امن ہیں اور جناب جنہی ہمارے پاکستانی ہیں ایک تو یہ ہے کہ قدم ایسا نہ ہو کہ ہم جناب کسی کی عبادتگاہ کو نقصان پچیں کسی کی جان کو دکھ دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام کو جہاد کے لیے بینجا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں حبردار کسی درخت کو نہیں کرتا ہے کسی بچے کو قدم نہیں کرتا ہے کسی عورت کو قدم نہیں کرتا ہے اور حصفہ جہاد سے حضور اپنے صحابہ اکرام کو یہ آپ سے مجھا دیا کرتے تھے تو یہ تو یہ بات ہے کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹول پڑھیں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات کو بے قابل کر کے آپ مختلف چیزوں کو نقصان بچا جائیں اپنے بینتوں کو لگا دینا یا دکانوں کو جلا دینا اس سے غیروں پر کیا اثر پڑے گا یہ ہم اپنا ہود ہی نقصان کریں کہ ایسے تحریم کا جو جناب ہمارے پور امن جلوس میں شامل ہو کر نقصان بچاتے ہیں ان کی طرح تو آپ کو توجہ کرنے چاہیے دوسرے بات یہ ہے جناب کہ جب تک ہم صحیح مسلمان نہیں بنیں گے جب تک ہم اللہ کے نبی کے سچے غلام نہیں بنیں گے اور جب تک ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے اس کا قطعہ یہ قفات ہمارے ایمان پر حملہ گئے انہوں نے ہمیں جس چیئے جیسا کہ جمعہ کے موقع پر میں نے ذکیہ کہ وہ ابتداء انہوں نے کس طرح کی کہ وہ ہمیں کون یاد پر سے کہہ دیتے ہمارے ایمان پر حملہ کر دیتے پھر انہوں نے ہمارے مسافر تلیم پر حملہ کر دیتے ہم نے ان کی ہام میں ہام علاقہ ہم نے اپنے مسافر تلیم کو بے جان کر کے رکھ دیتے پھر ہم نے اپنے اپنے آگا بورٹ اس کے حوالے بچوں گئے یہ سارے جو صورتحار تھی وہ جناب جا رہے تھی جس کی طرف آج ہمیں یہ برے دن دیکھنے پڑے ہیں اگر آج ہم نے خوش نہ کی آخرہ آج ہم نے اپنے صحیح طور پر بندہ مومن کوشدہ کی تو ہو سکتا ہے کہ کوفار جو ہے ان کی جلگار کے آگے ہم بے بس ہو جائیں آج بخت ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی قمزوری نہیں لکھا نہیں جائے اور جناب ہمیں سب سے زیادہ اپنے حکم اور آنوں پر زور دینا چاہیے ان کے ذہن ان کو صحیح کرنا چاہیے اپنے وہ جرلیت اپنی وہ فوج جو اپنے مسلمان بائیوں کا وانہ اور وزیرستان میں قتل عام کر رہی ہے ان کو ہم یہ ایسی کرتے ہیں کہ تم نے آج تک ملک پاکستان کو کھایا اپنی توپوں اور اپنے مزالوں کا رخ اپنے مسلمان بائیوں کے طرف نہ کیجھ گئے کیا تم میں کوئی ایسا فندہ نہیں جو محمود غزمی پیدا کر سکتے ہیں کیا تم میں کوئی ایسا نہیں جو تاریخ اپنے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں تو آج ہمیں جس جیس کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے چلسوں کے ساتھ اپنے جلوسوں کے ساتھ اپنے حکمرانوں پر یعنی دباؤ ڈالیں تاکہ وہ جناب اپنی یعنی اوبت کے ساتھ وہ جناب ان وغربی معالق کو یہ بتا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کے غلام ہیں ہم ان کی عزت ان کی نموز پر اپنا سب کچھ نساعت کو کر سکتے ہیں لیکن باطن کے آگے نہیں جو سکتے ہیں ہمیں اپنے صفاتی تعلقاتوں سے جوڑنا چاہیے اپنے صفیر واپن بنانا چاہیے ان کے بینکوں سے ہمیں اپنا روپیہ بگر نکالنا چاہیے اگر حسن مانو مالک ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جناب میرا ایمان ہے کہ پادر کو یہ جرت نہیں ہو سکتے گی کہ ہمارے آقا مولا کی شاملی کو صحیح کر سکتے ہیں صحابہ اکرام جب حضور کی مالک آپ میں حضر ہوا کرتے تھے تو جب آپ حضور فرماتے تھے حضور کے پانی کا ایک قدرہ بھی صحابہ اکرام زمین پر نہیں گرنے دیتے اسبت انسی جو حدیبیہ کے مقام پر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تھا کفار مچھنگی نے بیجا تھا اسے دیکھا کہ جب آپ حضور کرتے ہیں تو حضور کے پانی کا ایک قدرہ زمین پر نہیں گرنے دیگا جاتے ہیں اس نے اپنے ساتھی بتایا کہ جو حضور کے ساتھی آپ کے حضور کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ کس طرح کا بارہ کریں ایک ان کے حضور کا قدرہ جہاں بہا دیئے آپ اللہ کے محبوب کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہ کریں ان سے سنو کیجئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کے وہ بنام ہیں ہم کتنے ہی سیاہ گارتے ہیں ہم کتنے ہی گناہ گارتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اعزت کروں گا کہ جو کافر ہیں وہ کافر ہیں وہ جو چاہے کریں لیکن ہم جو آپ نے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں یہ جناب منیر شاکر کی ایسا بد بغت جس نے پچھلے دنوں حضور کا نام لے کر مستحی کی تھی کیا ہم نے کوئی قانونی کاربہ کی جس نے یہ کہہ دیا نقل کفر کفر کے یا محمد کہنا جناہ سے زیادہ دورا ہے اس سے بڑھ کر اور مستحی کیا ہو سکتی ہم ان کو تو بڑا مستحی اسلام کا ٹھیک ادار سمجھیں جو نبی پاہ کا نام لے کر اتنی مساہی گھر وہ تو غیر ہیں وہ تو کافر ہیں لیکن ہمیں آئیے کیا ہمارے ایسی کتابیں نہیں جن کتابیں میں حضور کی شان میں مساہی نہیں گئیں کیا ایسی کتابیں بہاری مسلم جو امام بہاری نے کتاب لے کی تھی کیا اس کو تبدیل کر کے نہیں رکھتے گئے کیا ہماری تفسیریں کیا ہماری وہ جناب قطب جن میں فضائلِ افضور تھے کیا ان کو وہاں سے زخنی کر دیا گیا یہ کس نے کیا ہے یہ نام میں حد مسلمانوں نے کیا جب تک آمہ خود جناب اللہ کے محبوب قطب نہیں کریں گے فضائلِ اہلِ بیرد فضائلِ رسول کی وہ احادیث جو جناب قطب کے دل موجود تھی ایک ایک کرکے ان کو نکالا جاتے گا مفردات امامِ لاغبا سبحانی جنہوں نے قرآن پاک کی مشکل ادفاد کی تشریح کی وہ جناب جنہیں لاہور اہلِ احزیز اکیڈمی نے جناب اس کا ترجمہ کیا سورہ توبہ میرے پاس موجود ہے پڑھ کر دیکھ لیجئے قرآن پاک میں آتا ہے اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ افراہم من فضل کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے مومنین کو گنی کر دی انہوں نے قرآن پاک کی آیت سے اللہ کا نام کو لکھا ہے لیکن رسولہ کا نام کٹ دی کیا قرآن پاک کی آیت میں سے رسولہ کا نام کٹنا یہ کیا مسلمان کہا گے کیا جو قرآن پاک میں تحریف نے پھر یہ نہیں کہ ترجمہ کے اندر جنہوں نے سورہوں کا ترجمہ نہیں کریں تو جب تک ہم اللہ کے محبوب کا عدب نہیں کریں گے جب تک ہم جنب اپنی اقاعد کو سہینی کریں گے کافر جو ہے وہ جانتے ہیں یہ کسی کے سب کے مسلمان تو میں یہ ذکرہ رہا تھا تو آئیے ہم سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کے محبوب کا عدب سیکھیں جب تک گنپد حضرہ کا عدب نہیں سکھایا جائے ہم حاج کرنے کے لئے جاتے ہیں عمرہ شریف کرنے کی جاتے ہیں اور جو حضرات وہاں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کے مطبع وہاں کے شرطے اللہ کے محبوب کا کتنا دب گرد ہے کتنا احترام کر ہمارے دل جاتے ہیں ہمارا جناس زمین مردہ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرہ کے محبوب کی بارگاہ پاک میں کس طرح کی محرکات کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ پاکی حاضری کو شرک سے تبیر کرتے ہیں تو جب ہمارا اپنا یہ حال ہے ہم غیروں کو قیادر باہر ہاں ہمیں جناب اپنے پوری حبت کے ساتھ حکومت کو مجبور کر دینا چاہیے کہ ہم اپنے کلی روابج ہے ان ممارک سے توڑ دیں جو حضور کی شامل مصاحب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب لائے صحابہ اکرام کا دل سب صحابہ اکرام کا اکرام آبا صحابہ تولہ صورت یہ جب ناظر ہوئی تو وہ بات یہ تھی کہ حضور کی صحابی تھے نبی نے تو دیگر جناب کو فارے مکہ کے بڑے بڑے لیڑوں جو تھے حضور کی بارگاہ باغ میں حاضر تھے تو آپ انہیں اسلام کی تبلیغ کرمارے تھے تو ایک حضور کے نبی ناظر صحابہ اکرام میرے توجہ فرمائی تو آپ میں ذرا برا محسوس کیا ہے کہ اتنی اکابر لوگ ہیں تو یہ میرے پر متوجہ ہو رہے تو آپ میں توجہ نہ فرمائی اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ چھان محبوب پسندن آئی اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب تیرا غلام تیری طرف آیا تھا آپ میں کیوں توجہ ہٹا لی یہ پاک دل تھا یہ ساہ دل تھا وہ تو بڑے نقاط تھے تو آپ جناب یہ ہے کہ خلافت عمر فروع کی آزم ہیں ایک صاحب نماز میں ہر نماز میں سورہ آبا صحابہ طولہ پڑھ دے سورہ آبا صحابہ طولہ پڑھا صحابہ اکرام نرزکیہ حضور یہ جو بندہ سورہ تو پڑھتا ہے اس کے دلکل در نبی پاک کی بھی ادوی پائی جاتی ہے یہ گستاہ حرمان دعا سے پڑھتا ہے ہر تم نے فروع کی آدمی فرمایا یا آپ خود گئے یا آپ نے کسی کو بیچا فرمایا اگر وہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز کی حالت میں نہ ہو اگر یہ پڑے تو جناب اس کا سر کلم کر لیے تو نماز پڑھتے ہوئے آپ اس کا سر کلم کہ تم گستاہ رسول ہے گستاہ یہ رسول کی وجہ سے تو بابنس کی طرح کرتے ہیں تو بابنس ہمیں خود اپنی زمینوں کی طرح جان کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے در اللہ کے محمد کی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ بننے کی اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن حکیم کا صحیح متعادیہ دیا اگر حضور کی حدیث کا صحیح متعادیہ کیا جائے خدا کی قسم نہ کوئی فرقہ بھرگت رہ سکتی نہ کوئی جناب اپنے اختلافات کی رہ سکتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم تمام اپنے اختلافات افکار نظرے حتم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ امتِ مرحومہ کو قرآن و سنت کی پرچم کے سائز میں کٹھا ہونے کی توفیتہ فرمائیں اور آج کا اعتماد یہ ہے یہ کوئی زور اپیر کرتا ہے کہ جناب حکومتِ وقت کے سامنے کہ ہمارے ایمانوں کو جو جوڑا گیا ہے ہماری ایمان پر حملہ کیا گیا ہے ہم ٹھیک اس بڑے گناہ غار ہیں لیکن چاہے کوئی دہات کرینے والا دہاتوں میں جلوس لکھتے ہیں وہاں رہیہ ہو رہی ہیں اور پچھا پچھا جہاں عظمتِ رسول پر اپنا صدق پر تبان کرنے کی تیار ہے اللہ تبارکت اللہ ہمیں امبیاء اکرام کا رسول اعظام کا حدیثہ ابنِ مریم صبحان جب قیامت آئے گی تو حضور الہی صلاح صلاحوں کا امتی بن کر اس دنیا میں سے شیئر لائے اور آپ نے فرمایا میرے امتیوں کا اس وقت کیا مقام ہوگا جب میری اہلِ بیدت ہار کے پیچھے اگلی امتوں کا ایک نبی آ کر نمازہ دا فرمائے حضور الہم مہدی کے پیچھے اس دنیا میں مرشم آ کر نماز دا فرمائے واللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسلمان بڑھنے کی میں تمام دوستوں کا تمام مقابرین کا دلی طور پر ممنون ہوں اپنے افضر پچھ سامتین صاحب دیگر تمام حضرات جو ہیں اور جس طرح میں اپنے جوش و حروش سے یہ جلسے کا انقاد کیا ہے یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جزباتِ مانیہ ابو بڑھاتا ہی چلا جائے وَمَا عَلَيْنَ لِلْبَلَا وَاہُرُدَا وَالْحُمُّلِلَّا آخر میں چونکہ ہم نے اپنے کچھ میمانوں کو شہر سے دعوت کی ہوئی تھی تو پروگرام تھا کہ وہ تشریف لے آئیں گے اچھا بھگو صاحب جاوز 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 صاحب عامد وزا صاحب وہ ظاہروں کی لوگوں کی بھی مصفیات ہیں وہ تشریف نہیں لے آسکیں میں اب آخر میں آپ صاحب اب آپ جی طور پر مشکول ہوں آپ نے جس سے ہمارے ساتھ تعاون کیا خصوصاً آپ والے ہمارے جو سٹیج پر علماء ہیں ہماری جو مزرگ محنماء ہیں سیاسی کیارتیں ہیں مزرگ محنماء ہیں اور جتنے دنیاں تشریف ہوتے ہیں میں خصوصاً سمید کردی کے غلام عصر قادی صاحب بہت شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اس پرورم کو پوراً منظمتی کیسے انعقاد کرنے میں مارسہ تعاون کیا آپ آلہ وحیدوز محمد صاحب میں خصوصی دور پر بیٹے گا ان کا جاندیشی خصوصی دور پر شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے آج کا یہ پروکامیاب غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے جہو نعیش مصطفی تو زندگی موت بھی قبول ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے پڑے روح آپ پر ہے تنگ جان اسی لئے پڑے روح جو دعا پر ملی زبا اسی لئے فداہ ان کے دین پر اے دن میں جان اسی لئے جو ان کے واستے نہیں تو زندگی فضول ہے غلام ہے رسول میں رسول میں مات کی قبول ہے غلام ہے عزام ہے رسول کے غلام ہے ہماری آن ہماری جان گم پو پر قد راق ایمateur ہماری آن ہماری جان 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 اب میں ہماری شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خصوصی دعا فرمائیں خصوصی ہماری آن لوگوں کے لئے جنہوں نے اس پروگرام کو منقد کردے لوگ کا عمیاب کرنے بھی بڑا خصوصی تابع کیا ہے یا اللہ جو ہم نے تیرے محبوب کی محبوب کے لئے تیرے نام کی عظمت کے لئے تیرے محبوب کی نموز کے لئے جو ہم نے یہاں جلسے کا نکات کیا ہے یا اللہ اسے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کی برکت سے یا اللہ ہمارے امام کو لے گو بتتا کردے ہمارے تمام دوست ہمارے ساتھی جنہوں نے اس جلسہ کے ساتھ تعامل کرنے کے لئے کوش ہے اللہ تعالیٰ کی دنوں دنوں میں برکات کردے ہم انتظامیہ پر بڑے بڑھون ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں جلسہ کرنے کی اجازت آفر کردے اے پروردگار یا اللہ آدم اسلام کا بچہ بچہ تیرے محبوب کی نموز پر بٹنے کے لئے یا اللہ اپنے تانمہ تانمہ مقربان کرنے کے لئے دیار کردے یا اللہ اسلام کا گول بالا فرمان یا اللہ پاتل کبھتیں جو اہل اسلام پر جلگار کر رہی ہیں یا اللہ اہل اسلام کی اداد فرمان یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو سرات مستقیم پر ترینے کی تفریدہ پر ربنا آتنا حسنتم وفر اللہ حسنتم وقت نظام یا اللہ ہم جو بے نباز دیئے ہیں ان کو نباز پڑھنے کی تفریدہ یا اللہ یہ وقت ہے کہ ہم تیرے گندے بن جائیں تیرے محبوب کے سچے جانسار یا اللہ قرآن اسلام پر اپنے کبھنے کی تفریدہ فرمان وصل اللہ تعالیٰ محمد امار تمام اباب کا بہت شبیہ خصوص ہماری صاحبوں کی ٹی پیو صاحب ان کا کیٹنگ زمین کی ایسے جو صاحب اور آپ صاحب سے گزارش ہے کہ بڑے پورا بڑے طریقے سے آپ اپنے گروہ و تششیب دیں کسی کسی کوئی کوئی دیکھیں کوئی ضرورت نہیں آپ نے نکالنا آپ کی بڑی بے پڑھیں آپ کی بڑے پڑھیں آپ کی بڑے پڑھیں